اسلام علیکم بیورس کیسے ہیں آپ میری یوٹیوب چینل بیو شامدید اچھا بیورس آج کی وڈیو میں جو بزنس آئیڈیا دینے والا ہوں بڑا ہی سپیشل آئیڈیا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ سٹارٹنگ میں تقریباً بچاس ہزار اوپے سے وہ بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو آپ اس کے اندر اور انویسمنٹ کر کے آپ اپنی جو پروفٹ مارجن اس کو بہت زیادہ انکریز کر سکتے ہیں آئیڈیا یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کے گھروں میں مناسب پیسے آپ نے چارج کر کے آپ نے اپنی انکم کو جنریٹ کرنا ہے دیکھیں جی ایک چیز زیر میں رکھے گا کہ ہمارے پاکستان میں سپیشل ہمارے پنجاب کا تو مجھے پتا ہے کہ جو شہری علاقے ہیں وہاں پہ جو زیر زمین پانی ہے وہ صاف نہیں ہے اور لوگوں کے پاس اتنی انویسمنٹ یا اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ وہ بڑا فیلٹر گھر میں لگوائیں اور ڈیپ بور جو ہوتا ہے وہ کروائیں لوگ نہیں گوا سکتے اور نہ ہی ان کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ وہ برینڈڈ پانی پی سکیں مثال کے توہ پر آپ نیسلے اکوا ہے وہ تقریباً 200 ایمل جو ہے وہ تیس رویہ کا ملتا ہے اور اگر وہ دس لیٹر بھی اگر وہ بوٹل بڑی لیں تو وہ تقریباً ان کو دو سو سے اڑائی سو رویہ کی پڑے گی which is going to be very expensive for them تو یہ ہے کہ عام جو غریب تپیے کے یا جو جس کو آپ سفید پوش لوگ کہتے ہیں وہ تو ایون امیر لوگ بھی یہ اتنا فوڈ نہیں گار سکتے تو یہ ہے کہ آپ نے ان کو کیا کرنا ہے کہ آپ نے ان کے فیلٹر سے پانی میسر کر کے گھر تک پہنچانا ہے اچھا اب یہ ہے کہ یہ تو آپ کو پتا ہے کہ لوگ آپ کیا کرتے ہیں کہ ذریعہ پانی دونوں نے پین ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جو سرکاری فیلٹر لگے ہوئے ہیں بہت اچھے فیلٹر ہیں بہت اچھا پانی آتا ہے وہاں سے وہاں سے پانی لے کر آتے ہیں اتنے دور جا کے یا وہ نزدیک یا آگے پیچھے کہیں مسجد میں جہی لگا ہو تو مان سے لے کر آتے ہیں آپ کو یہی پتا ہے کہ شہروں میں مرد حضرات گھر میں ڈے ٹائم پہ نہیں ہوتے وہ اپنی جاؤپ پہ ہوتے ہیں خواتین وہ جو ہے گھر کے کام میں مصروب ہوتے ہیں وہ جا کے پانی نہیں لے سکتی آپ اگر بریج کا کام کریں فیلٹر ٹو دیر ہوم اس کے درمیان اگر آپ بریج کا کام کریں تو آپ اسی لئے ان کو ایک مناسب فرائز چارج کر کے آپ ان کو جو ہے وہ اکوموڈیٹ بھی کار سکتے ہیں اور اپنے منی جنریٹ کار سکتے ہیں اب آتے ہیں بزنس کی طرف دیکھیں جی آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایک پک اپ آپ نے ارینج کر لینی ہے اب آپ آج کل وہ جس کو کہتے ہیں پک اپ ڈالا جو ہے وہ آیا ہوا ہے جو رکشہ ٹائب ہوتا ہے وہ آپ لے سکتے ہیں کسٹوں پہ لے سکتے ہیں اگر کسٹوں پہ بھی نہیں رہ سکتے ہیں تو آپ ان کو وہ ڈیلی کرائے کے اوپر بھی آئی تنگ 100 200 کرائے پہ آپ کو آرام سے وہ مل جائے گا انیشلی آپ وہ پرچیز کار لیں ٹھیک ہے وہ آپ نے ارینج کر لیا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ٹونٹی گیلنز کے آپ نے ٹونٹی لیٹر کے جو گیلنز ہوتے ہیں وہ آپ نے پرچیز کار لینے ہنڈر یا تقریبہ مارکیڈ میں آپ کو 150 یا 100 کا ایون ہول سیر پرائز پہ آپ کو مل جائیں گے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ ہنڈر بائے کار لینے ہیں تقریبہ آپ کو دس ہزار پے کے ملیں گے اب آپ نے گٹ دور ٹو دور جانا ہے لوگوں کو بتانا ہے کہ ہم آپ کو بیس لیٹر پانی آپ کو بیس روپے کا پروائیڈ کریں گے بیس لیٹر پانی بیس روپے کا آپ ان کو پروائیڈ کریں گے یعنی کہ ایک لیٹر ایک روپے کا پڑے گا آپ نے کو یہ بھی بتانا ہے کہ ہم پانی جو ہے وہ جو سرکاری فیلٹر لگا ہوا ہے جو واٹر سپلائی کا پانی آتا آگے سے وہ فیلٹر ہوگے جو آتا ہے جو کہ آپ ادھر سے اتنی دور سے لے کر آتے ہیں ہم آپ کے لیے آپ کے گھر تک پہنچائیں گے آپ کو صرف ایک روپے ایک لیٹر کے اوپر چارج کریں گے اور یقین مانے کہ لوگ آرام سے وہ بائے کریں گے آپ سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک گھر میں تقریباً دو گیلن تو لازمی جائیں گے اگر دو گیلن جاتے ہیں تو چالیس سو روپے روز کے بنتے ہیں اگر روز کے چالیس سو روپے بنیں تو تقریباً یہ مہینے کا بارہ سو بنتے ہیں بارہ سو چلیں وہ اگر آپ کو نہیں بھی دیتے یہ ہے کہ آپ ان سے تقریباً آٹھ سو روپے چارج کر سکتے ہیں ان کو اگر وہ مہینے کا پیکچج آپ سے بائے کرتے ہیں آپ اندازہ لگائیں کہ ایک گھر سے آپ کو آٹھ سو روپے بن رہا ہے انیشلی اگر آپ تقریباً پچاس گھر بھی پہلے امام بھی اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کو جو ارننگ ہوگی وہ چالیس ہزار پے ہوگی لیکن پچاس تو بہت کام میں ظاہری بات ہے آپ کو ورک آؤٹ زیادہ کرنا پڑے گا تو آپ تقریباً سٹارٹنگ میں حدف رکھیں کہ آپ نے ہنڈرڈ گھر پورے شہر کے اندر ایک محلے میں تقریباً سیمٹی گھر ہوتے ہیں تو آپ نے پورے شہر کے اندر تقریباً ہنڈرڈ آپ نے گھر ہیں جو آپ انیشلی ان کو ٹارگٹ کرنا ہے ٹھیک ہے آپ ان کو پانی سپلائی کرنا ہے آپ کو مہینے کے اسی ہزار روپے جو ہے وہ آپ کو ادھر سے جنریٹ ہوں گے اس میں سے یہ ہے کہ آپ اپنے فیول کے جو دس ہزار پے وہ سیپرڈ کر لیں سیمٹی تھاؤزنڈ اگر آپ ہیلپر بھی اپنے ساتھ رکھتے ہیں تو اس کو پندرہ سے بیس ہزار پے اگر آپ اس کو جو ہے منتلی اگر آپ پے بھی کرتے ہیں تب بھی آپ کو پچاس ہزار روپے انیشل سٹیج کی اوپر آپ کو بچ سکتے ہیں تو یہ بڑا ہی زبردس ایڈیا ہے دیکھیں اس سے یہ ہے کہ آپ کی زیادہ انویسمنٹ بھی نہیں ہے اور یہ ہے کہ لوگوں کو گھر میں بیٹھے پانی مل جائے گا اور آپ کا تقریباً ایک سے دو گھنڈے یا تین گھنڈے کا روز کا کام ہوگا اور آپ معقول انکم جنریٹ کا سکتے ہیں آپ اندازہ لگائیں کہ اگر لوگوں کو گھر بیٹھے ایک روپے پر لیٹر اگر ملے لوگوں کو یہ پے کرنا آسان ہے لیکن آپ اگر ہر گھر سے اتنے پیسے جنریٹ کرتے ہیں آپ ان سے لیتے ہیں تو آپ یقین مانیں کہ آرام سے آپ تین سے چار گھنڈے کام کر کے آپ نہیں لیکن اسی ہزار تک بھی آپ اسی لی جنریٹ کر سکتے ہیں تو امیت کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بزنس آڈیا کا اگر اچھا لگا اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا اللہ حافظ